سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی رشاپانت کو بہترین وکٹ کیپر بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور ویس انڈیز کی ٹیم کے بیچ میں چل رہا پریکٹس مقابلہ آخر کار اپنے انتین دمکے کھیل تک پہنچ چکا ہے اگر بات کریں اس پریکٹس میچ کے مقابلے کی تو شروعات میں بھارتی ٹیم کے کپتان اجنگ کے رہنے نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ بھارت اور ویس انڈیز کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا جارہا تین دن کا پریکٹس مقابلہ ڈرو ہو چکا ہے تیسرے دن کے کھیل کے ختم ہونے سے پہلے ہی بھارتی ٹیم نے ویس انڈیز کی ٹیم کو 305 رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے دیا جس کے جواب میں ویس انڈیز کی ٹیم میں 47 رن پانچ وکٹ کے نقصان پر بنا پائی اور پھر کیونکہ تیسرے دن کا کھیل سماپ تھو چکا تھا تو اس کے بعد میچ ڈرو ہو گیا لیکن دوستو یہ میچ بھلے ہی ڈرو ہو گیا ہو لیکن اس میں بھی بھارتی ٹیم کی ایک شاندار جیت نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کارن ہے اور وہ شروع ہوتا ہے اس میچ کے پہلے دن کے کھیل کی پہلی ایننگ سے دوستو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی ٹیم نے پہلے دن کے کھیل میں کیول پانچ وکٹ گوا کری 297 رن اپنے کھاتے میں جوڑ لیے تھے اسکور کو کھڑا کرنے میں بھارتی ٹیم کی طرف سے چیتیشر پوجارا نے جہاں شتک جڑا توویں روحی شرما نے بھی 68 رنوں کی توفانی پاری کھیلی صرف اتنا نہیں بھارتی ٹیم کے یوہ بلے باز ہنوہ ویاری وار رشاپ پنت بھی شاندار فارم میں دیکھے پنت نے جہاں 33 رن بنائے تو ویہاری نے بھی 37 رنوں کی توفانی پاری کھیلی تھی اس کا مطلب کہ بھارتی ٹیم کے سبھی بلے باز اچھی فارم میں چل رہے ہیں اور آنے والی ٹیسٹ سیریز میں وہ اور بھی بہترین بلے بازی کر کے دکھانے والے ہیں صرف اتنا نہیں دوستو جب دوسری ایننگ کی باری آئی تو بھارتی ٹیم کے کپتان اجنگ کے رہانے کا بھی بلہ خوب چلا اجنگ کے رہانے نے اکیلے ہی 54 رن بنائے اپنی ٹیم کے لیے ہنوہ ویاری نے تو ایک بار فٹ سے ٹیم کے لئے 64 ٹرنوں کی تابر توڑ پاری کھیل دی اب یہ اس بات کا پکا ثبوت بن چکا ہے کہ بھارتی ٹیم کی بلے بازی ٹیسٹ سیریز میں تو ویسنڈیز کی ٹیم کے گیندبازوں کے خلاف بلے بازی کرنے کے لئے پوری طریقے سے کارگر ہے صرف اتنا ہی نہیں دوستو گیندبازی کی بات کرے جائے تو گیندبازی میں بھی بھارتی ٹیم کے گیندباز پیچھے نہیں تھے کلدی پیادف، اشان شرماوہ، امیش یادف تینوں ہی گیندبازوں نے جب گیندبازی کری تو اپنے خاتے میں تین تین وکٹ لے لئے اب اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ بھارتی ٹیم کی گیندبازی کتنی زیادہ مجبوط ہو گئی ہے صرف اتنا ہی نہیں دوستو ٹیسٹ سیریز میں تو بھارتی ٹیم کے ساتھ جسفریت بمرا بھی جڑیں گے لیکن امیش یادف، اشان شرما اور کلدی پیادف کا فارم میں آنا ایک اچھا سنکیت ہے بھارتی ٹیم کی گیندبازی کے لئے بھی دوستو کچھ اسی طریقے سے کل ملا کر اس پریکٹس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی بلے بائی سے لے کر گیندبازی میں پوری طریقے سے جیت رہی بھلے ہی بھارتی ٹیم اس مقابلے کو نہیں جیت پائی اور یا ڈرو ہو گیا لیکن پہلے دن کے کھیل کی پہلی ایننگ سے ہی سب سمجھ چکے تھے کہ بھارتی ٹیم اس مقابلے کی اصلی وجیتہ ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم ٹیسٹ سیریز بھی جیت پائی گیا نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اب دوسرے دن کے کھیل میں بلے بازی کرتے ہو سیکنڈ ایننگ میں بھارتی ٹیم کی شروعات پھر اچھی نہیں رہی کیونکہ مہینگ کا گروال محض بار رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن پھر بھارتی ٹیم کے کپتان عجنگ کے رانے وہاں ہنما ویہاری نے شاندھر بلے بازی کر کے دکھائی آپ کو بتا دے کہ جہاں عجنگ کے رانے نے چوہوں نہ لگائے تو وہیں دوسری طرف ہنما ویہاری بھی اپنی پاری میں چونسٹ رن جوڑ چکے تھے اب بھارتی ٹیم کی دوسری ایننگ میں بلے بازی چلی رہی تھی اور کھیل تیسرے دن تک پہنچ گیا آگے چل کر رشہ پنتھ وارویندر جڑے جیسے کھلاڑیوں نے اچھی بلے بازی دو کرنی چاہی لیکن پھر سمیں کم تھا اس لیے جنگ کے رانے نے بھارتی ٹیم کی پاری کو 188 رنوں پر گھوشت کر دیا 200 سمیں تک پانچ وگٹ بھارتی ٹیم گوا چکی تھی اور نیپاری میں 188 رن بنا کر اب بھارتی ٹیم نے ویسنڈیز کی ٹیم کو 305 رنوں کا لقشے دے دیا تھا اور ویسنڈیز کی ٹیم کو اتنا وشار لقشے دینے میں بھارتی ٹیم کے بلے باز ہوگی سب سے زیادہ اہم بھومی کا رہی باس طور پر کپتانہ جنگ کے رانے ہنوما ویاری نے تو شاندر بلے بازی کری دونوں ہی پاریوں میں ساتھ ہی ان دونوں ہی کھلاڑیوں کے پردشن سے یہ ہے بات تو صاف ہو جاتے کہ ٹیس سیریز میں بھی یا دونوں ہی کھلاڑی آپ سبھی کو ٹیم میں 100 پردشت کھیلتے ہوئے دکھیں گے اور دوستو تیسرے دن کے کھیل میں جب ویسنڈیز کی ٹیم کو 305 رنوں کا لقشے ملا تو بھارتی گرگٹ ٹیم 90 پردشت تو اس مقابلے کو وہیں جیت چکی تھی لیکن ہنوما ویاری اور رجنگ کے رہانے کی اتنی شاندار بلے بازی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن آپ کو بتا دے کہ ایسی دوران میدان میں رشب پنت کی شاندار فیلڈنگ بھی دیکھنے کو ملی سو پہلی اننگ میں رشب پنت نے تاپر طور بلے بازی کرتے ہو 33 رنوں کی ایک چھوٹی وطفانی پاری کھیلی تھی اور اب جب وکٹ کیپنگ کرنے کی باری آئی تو رشب پنت نے جان لگا دی اس کیچ کو پکڑنے میں پورا واقعہ جب کہے جب ویسنڈیز کی ٹیم کے ایک بلے باز لیکن گیند بلے باز کے بلے کا موٹا کنارہ لے کر لیگ سائٹ کی طرف سے ہوتے ہوئے پیچھے چلی گئی اس کیچ کو پکڑنے کے لیے رشب پنت نے ایک جوڑ دار ڈائیو بھی لگا دی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے رشب پنت نے شاندار ایفٹ کیا اور پھر اس کیچ کو پکڑ لیا دوستو مائنے یہ بات نہیں رکھتی کہ بلے باز نے میدان پر زیادہ رن نہیں لگائے تھے لیکن جس طریقے سے اور انداز سے رشب پنت نے یہ کیچ پکڑا اس سے انہوں نے سب کو بتا دیا کہ وہ بھارتی ٹیم کے لیے ایک بہترین وکٹ کیپر بن سکتے ہیں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ رشب پنت میں طوفانی بلے بازی کرنے کی خوبی تو ہے لیکن ان کی یہ وکٹ کیپنگ سب کو بتا رہی ہے کہ وہ بھارتی ایک رکٹ ٹیم کے وحو بھرتے ستارے ہیں جو کہ وکٹ کیپنگ اور بلے بازی دونوں ہی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سمالے گا لیکن دوستو رشب پنت کے اس شاندار کیچ کو دیکھنے کے بعد آپ اس کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ دوسرے دن کے کھیل میں گیند بازی کے بعد بھارتی ٹیم کی بلے بازی بھی شروع ہو گئی اور اس بار فرصفہ کپتان ویرات کولی نے بھارتی ٹیم کے بیٹنگ اورڈر میں بھاری بدلاف کر دیے لیکن دوستو اس بار مینک اگروال کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لئے اترے بھارتی ٹیم کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان اجنگ کے رہانے مینک اگروال تو تیرے رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اجنگ کے رہانے بلے بازی کر رہے تھے اور اب ان کا ساتھ دینے کے لئے میدان پر آئے ہنمہ ویہاری دوستو پچھلی انکس میں ہم نے دیکھا کہ ہنمہ ویہاری کتنی بعد میں بلے بازی کرنے آئے تھے دوستو دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک ہنمہ ویہاری اپنے ارش تک سے محض دو رن پیچھے ہیں 84 گیندوں کا سامنا کر کے 60 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہو ہنمہ ویہاری نے 48 رن اپنی پاری میں لگا لیے ہیں اچھی بات تو یہ ہے کہ ہنمہ ویہاری نے اپنی پاری میں ایک چھکا تو وہی چھا چوکے بھی لگائے جس کا مطلب 30 رن تو ہنمہ ویہاری نے اپنی پاری میں کیول باؤنڈری سے نکالے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ ہنمہ ویہاری کیول بھارتی ٹیم میں ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے کلاسک رکٹ سے لے کر انڈیا ایکی ٹیم کی طرف سے ٹیسٹ ٹیم میں دھمال مچا رہے تھے یا اُبھرتا ہوا ستارہ ونڈے اور ٹی ٹونٹی کا تو پتہ نہیں لیکن ٹیسٹ ٹیم میں اپنی جگہ بنانے کے پوری طریقے سے یوگ ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا ہنمہ ویہاری کو پہلے ٹیسٹ کے لیے ٹیم میں جگہ دینی چاہیے نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پہلے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم نے 89.5 اوور تک بلے بازی کری اس میں بھارتی ٹیم نے پانچ وکٹ گوا کر دوستو تانوے رن اپنے خاتے میں جوڑ لیے تھے جس کے بعد دوستو پہلے دن کا ستر وائی ختم ہو گیا اور اب دوسرے دن کا کھیل شروع ہونے والا ہے اور اگر آپ دوسرے دن کے کھیل کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو ایک ضروری سوچنا یہ ہے دے دیتے ہیں کہ یہ ہے مقابلہ لائف تو کہیں نہیں دکھایا جارہا اس مقابلے کو نہ تو آپ سونی لیف کے اپلیکیشن پر لائف دیکھ پائیں گے اور نہ ہی سونی ٹین کے چینلز پر لیکن آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کے لائف کمنٹری کو کرک بس پر انجوئی کر سکتے ہیں فیلال دوستو اگر پہلے دن کے کھیل کی بات کر جائے تو بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا تھا ٹیم کی شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی ساتھی ٹیم کے لئے اس مقابلے میں اوپننگ کرنے کے لئے اترے تھے کیال راہول اور ان کے ساتھ ساتھ مہینگ کگروال دونوں ہی کھلاڑیوں کا ریکارڈ ٹیسٹ کرکٹ میں کافی بہترین ہے لیکن ویسنڈیز کی ٹیم کے گیندبازوں کے آگے شروعات کرتے ہوئے کئی نہ کئی ان دونوں کی بلے بازی لڑکھڑا گئی کیال راہول نے اچھی شروعات ضرور دلائی اور پڑے شوٹس لگانے چاہے لیکن وہ اپنی پاری میں 36 رن لگا سکے تو وہیں دوسری طرف مہینگ کگروال تو کیول 12 رن بنا کر ہی پاویلین کی طرف چل دیئے تھے بلے بازی کا سارا دارمدار آگیا تھا بھارتی ٹیم کے سب سے اہم بلے باز ٹیسٹ ٹیم کے چیتے شر پجارہ کے کندوں پر اور ان کا ساتھ دینے کے لئے میدان پر آئے تھے ٹیم کے اب کپتان عجین کے رہانے عجین کے رہانے تو ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن چیتے شر پجارہ کا بلہ پہلے دن کے کھیل میں خوب چلا جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ محض 187 گیندوں کا سامنا کرتے ہو چیتے شر پجارہ نے اپنی پاری میں شتک لگا دیا پورے سو رنوں کی اس پاری میں پچپن کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے چیتے شر پجارہ نے ایک چکہ تو وہی آٹھ چوکے بھی چڑے تھے حالانکہ پھر شتک لگانے کے بعد چیتے شر پدارہ تھوڑے تھک گئے تھے اور اس کے بعد وہ ریٹائیڈ ہٹ ہو گئے اب میدان پر بلے بازی کرنے کے لئے آ چکے تھے روحی شرما اور ان کے ساتھ دینے کے لئے آ چکے تھے ہنمہ ویہاری دو سو روحی شرما کا بھی بلہ خوب چلا ایک سو پندرہ گیندوں کا سامنا کر کے روحی شرما نے بھی ایک عرشتگی 68 رنوں کی پاری کھیلی تاجب کی بات تو یہ ہے کہ پجارہ کی طرح روحی شرما نے بھی اپنی پاری میں اس دوران ایک چکہ وہاں آٹھ چوکے ہی جڑے تھے جس کے بعد روحی شرما اپنا وکٹ گواہ بیٹھے 68 رنوں پر اب بھارتی ٹیم کی بلے بازی کو سمال رہے تھے دو یوہ بلے باز یعنی کہ ہنوہ ویاری اور رشاپ پند اور جہاں ہنوہ ویاری نے 101 گیندوں کا سامنا کر کے اپنی پاری میں 37 رنوں کی دھیمی پاری کھیلی تھی تو وہاں دوسری طرف رشاپ پندوں الگی گیر میں بلے بازی کر رہے تھے اپن گیندوں کا سامنا کر کے رشاپ پند اپنی پاری میں 33 رن لگا چکے تھے اس دوران انہیں ایک چھکا تو وہاں چار چوکے بھی جڑے تھے ساتھ ہی رشاپ پند کا سٹرائک ریڈ بھی 65 کے ایراؤن تھا لیکن پھر وہاں بھی میدان پر زیادہ دیر تک ٹک نہ سکے اور رشاپ پند کی یہاں پاری پھر 33 رنوں پر سماپ تھوکر رہ گئی اور اب میدان پر بلے بازی کر رہے ہیں ہنوہ ویاری اور ان کے ساتھ ساتھ رویندر جڑی جا دیکھنا ہوگا دوستو کی دوسرے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم کتنا سکور بنا پائی گی پہلے دن کے کھیل میں تو پانچ وکٹ گوا کر دوستو تانوے رن کچھ اس طریقے سے بھارتی ٹیم نے جٹائے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے اپنی بلے بازی کے ختم ہونے تک بھارتی ٹیم ویس انڈیز کی ٹیم کو کتنا سکور دے پائی گی اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو ویس انڈیز کی ٹیم کے خلاف چل رہے اس پریکٹس مقابلے میں جیسا کی ہم نے آپ سبی کو بتایا کہ رشاپنٹ نے شامدھر بلے بازی کر کے دکھائی صرف اتنے یا نہیں آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کے پہلے دن کے کھیل میں تو رشاپنٹ ہی وہ بلے باز تھے جنہوں نے سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کری لگ بک ستر کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے رشاپنٹ نے محض 53 گندوں کا سامنا کر کے 33 رن اپنی پاری میں جھٹا لیے تھے لیکن دوستو خاص بات تو یہ ہے کہ اس پاری کے دوران ایک بار پھر سے رشاپنٹ کا پرانا روپ دیکھنے کو ملا رشاپنٹ جب جب میدان پر آتے ہیں تو بھر زیادہ تر اپنی پاری میں بڑے شوٹس لگانا ہی پسند کرتے ہیں اس پریکٹس ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے کھیل میں رشاپنٹ نے کچھ ایسا ہی کیا 39 رنوں کی اس پاری کے اندر رشاپنٹ نے چار چوکے جڑ دیے تھے لیکن دوستو اس سے بھی زیادہ خاص بات تو یہ ہے کہ رشاپنٹ نے گگن چوم بھی چھکا بھی جڑا لیکن دوستو رشاپنٹ دورا لگائے گئے چھکا اس لئے بھی خاص ہے کیونکہ رشاپنٹ نے آگے بڑھ کر اس گیند پر شوٹ کھیلا اور پلک جھپکتے ہی گیند گولی کی رفتار سے گیند باز کے سر